نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ سبی میتروں کا اپنے یوٹیوب چینل آرپی ایسی میکر پر دوستو لڈی سی بڑتی سے جوڑی بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے جو سیکر باسکر کے پیج نمبر چار پر پرکاسیت ہوئی ہے دوستو اس میں کیا ہے جو لڈی سی بڑتی کے اندر جو پانسو ستاسی پوشٹ ہیں ان پدوں کی کٹوتی کی گئی تو دوستو ان کی بار بار چھاتر مانگ کر رہے ہیں کہ ان پدوں کو واپس جوڑا جائے لیکن جو گورنمنٹ ہیں سرکار ہیں وہ کیا ہے کہ ان پر دھان نہیں دے رہی ہے تو دوستو لڈی سی کے پانسو ستاسی پدوں کو جو کٹوتی کا معاملہ ہے اس کے اس کے لیے بار بار جو چھاتر ہیں وہ سوشل میڈیا کا سارا لے رہے ہیں بار بار ٹویٹ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی گورنمنٹ ہیں وہ ان کی طرف بلکل بھی دھان نہیں دے رہی ہے ٹھیک دوستو تو دیکھو اس کی جو پوری خبر ہے یہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے دیکھو ابی ارثیوں نے ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ ٹویٹ کر لڈی سی بڑھتی کو بنایا بتایا گوٹالا یوزنا ابی ارثیوں نے گسا جتایا ہے کیونکہ لڈی سی بڑھتی دو ہزارہ اٹھارہ بڑھتی میں او بی سی و سامانیہ کے پانسو ستاسی پدوں پر گڑھوڑی کے معاملے میں راجے سرکار نے ابھی تک جانچ نہیں کرائی ہے پھر دیکھو دوستو جو باسکر نے محیم چلائی تھی کہ سرکار دے پدوں کا حساب تو سرکار نے پدوں کا حساب بھی سہی ترکے سے نہیں دیا ہے کیونکہ دوستو اس میں جو آرکشن دیا ہے آرکشن بھی سہی ترکے سے نہیں دیا ہے ٹھیک ہے پھر دیکھو دوستو پھر ہے پوری خبر ایل ڈی سی دو ہزار اٹھارہ بڑھتی میں او بی سی و سامانے ورک کے پانسو ستاسی پدوں کی گھڑ بڑی پر ویواد بڑھتا جا رہا ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ابھیرتھی سڑکوں پر نہیں اتر پا رہے ہیں اس لیے وہ سوسل میڈیا کا سارا لے رہے ہیں سوسل میڈیا پر ویرود پردرشن کر رہے ہیں دو منتریوں اور بیس سے زیادہ ویدائکوں کے پتر لکھنے کے بعد بھی سرکار نے اس معاملے پر کوئی ایکسن نہیں لیا ہے تو دوستو دو منتری ہیں اور بیس ویدائک ہیں انہوں نے جو ایسوک جی گلوت ہیں ان کو پتر لکھ دیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو گورنمنٹ ہیں ان کی طرف دھیان نہیں دے رہی ہیں تو دوستو یہ ان کے ساتھ انیائی ہے ٹھیک دوستو سومار کو ابھیرتھیوں نے پھر ٹویٹر کیمپین چلایا اور انہوں نے لڈی سی پانسو ستاسی گوٹالا یوزنا کے جریعے ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ ٹویٹ کر ویروض درج کریا یہ ہے ٹرینڈ راجستان میں ایک نمبر اور پورے دیش میں چودوے نمبر پر رہا تو دوستو راجستان میں تو ایک نمبر پر اور پورے دیش میں چودوے نمبر پر رہا للیت کمار نے میمس شیئر کرتے ہوئے سرکار پر حملہ بولا ہے ٹھیک دوستو کس نے للیت کمار نے دیکھو دوستو یہ میمس ہے یہ کیا ہے شیئر للیت کمار نے راجستان سرکار لڈی سی آرکشن کو ٹالا پانسو ستاسی پد واپس کرو تو دوستو ان میمس کے ذریعے جو ویدارتی ہیں وہ اپنی مانگ جتا رہے ہیں ٹھیک ہے اپنا ویروض پر درسن کر رہے ہیں گسہ درج کر رہے ہیں للیت کمار نے میمس کے ذریعے سرکار پر حملہ بولا میمس میں مکہ منتری ایسو گلوت کہہ رہے ہیں کہ لڈی سی کے پانسو ستاسی پدوں پر اتنا سا بھی نہیں بولوں گا آپ چاہے کتنے ہی پتر لکھوا لو ٹھیک ہے دوستو پھر ہے میگ راج نے ٹویٹ کیا کہ جب کانگریز کی سرکار اپنے ہی منتریوں اور ویدائکوں کی نہیں سن رہی تو جنتہ کی کیا سنے گی ممتہ نے لگا کہ آج جس طرح سے لڈی سی بڑھتی کا ابیرثی بیروزگار ہے وہ ہے اچھا مرتیو کی مانگ کر رہا ہے اسی طرح سے ایک دن سرکار کی بھی یہی حالت ہونے والی ہے سبح ہم نے کہا کہ سرکار بنانے والوں کی نہیں سننی جا رہی تو پھر کس کی سنے گی اور پانسو ستاسی کو کیسے نہ ملے گا سریندر چودری نے لکھا کہ یوان کے سپنے لوٹنے والی سرکار اب تو جاگ جاؤ ایویرثی اب تک کئی بار سوشل میڈیا پر کیمپین چلا چکے ہیں تو دوستو یہ ہے پوری نیوز ٹھیک ہے دوستو تو دوستو یہ تھی پانسو ستاسی پوشٹوں سے جڑی بڑی نیوز ٹھیک ہے دوستو اور جو LDC بیک لوگ والے ہیں تو دوستو LDC بیک لوگ والوں کا ریجلٹ اسی ویک میں جاری ہونے کی پوری پوری سمباؤنا ہے ٹھیک ہے یا تو آج کل میں بھی آ جائے یا پھر اس ویک تو کنفرم بھی آ جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت